ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں بہت اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اگر کسی شخص کا بچہ رنگ کا کالا پیدا ہو تو کیا مطلب ہے سننے سے پہلے ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہماری ویڈیو کو آخر تک سنیں تاکہ پوری بات آپ کے مکمل طور پر سمجھ میں آ سکے ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت ابو حیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا کہ بنو فضارہ سے ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السرات والتسلیم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میری بیوی کے ایک بچہ پیدا ہوا ہے وہ رنگ کا کالا ہے اللہ کے نبی علیہ السرات والتسلیم نے اس کی بات کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد اس سے سوال کیا کیا تمہارے پاس کوئی اونٹ ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اوٹ ہے تو اللہ کے نبی علیہ السرات والتسلیم نے پوچھا تمہارے پاس اونٹ کس رنگ کے ہیں اس نے کہا سرخ رنگ کے ہیں تو اللہ کی نبی علی اسرات و تسلیم نے پوچھا کیا کوئی اونٹ کالے رنگ کا بھی ہے اس نے کہا ہاں کالے رنگ کا بھی اونٹ ہے تو اللہ کی نبی علی اسرات و تسلیم نے کہا کہ وہ کالے رنگ کا کیسے ہو گیا تو اس نے کہا ہو سکتا ہے کوئی نسلی رگ اس کے اندر ہو اس وجہ سے وہ کالا ہے تو اللہ کی نبی علی اسرات و تسلیم نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ نصری رقص سے پیدا بھی ہو سکتا ہے تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا وہ یہ کہنا چاہتا تھا یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں رنگ کا گورا اور بچہ میرا کالا اس کا مطلب اب میری اولاد ولد الزنا ہیں یعنی کہ وہ میرا بچہ نہیں کسی اور کا ہے کیونکہ وہ میرے رنگ سے جدا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی لمبی گفتگو کرنے کے بعد اس کا شک دور کر دیا جو شک اسے تھا کہ میرا بچہ رنگ کا کالا ہے میں کالا نہیں ہوں کہ کہیں کسی اور کا بچہ تو نہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا شک دور کر دیا اور اسے سمجھا دیا کہ رنگ کا کالا ہونا یا شہر یا بی بی سے بچے کا رنگ جدا ہونا الگ ہونا اس کے ولد الزنا ہونے کی دلیل نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی عورت کسی اور کے پاس گئی اور جو بچہ ہوا ہے وہ اس کا نہیں ہے کسی اور کا ہے عام طور پر آدمی کو ایسا شک ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اور تسلیم نے اس شخص کا شک دور کر دیا پوری بات مکمل طور پر سمجھا دی امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم قل